السلام علیکم فرینڈز دوستو پنگے لینا شرارت کرنا اور پوری دنیا کو چیلنج کرنے میں شاید ہی ہمارا کوئی سانی ہو ہم وہ کامی بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں جو کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا آج کے اس فنی اپیسوڈ میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی کام دکھانے والے ہیں جو ہمارے پیارے پاکستانی ہی کر سکتے ہیں لہٰذا ویڈیو کو دل پر مت لیجئے گا یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو ہنسانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے لہٰذا ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں پاکستان زندہ باد لکھئے اور ویڈیو کو انجوائے کیجئے مگر اس سے پہلا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو ہمارے ہر گلی مولے اور گاؤں کی ٹیم میں ایک نہ ایک ایسا پلئیر ضرور ہوتا ہے جس کا دماغ دنیا کے ہر کمپیوٹر سے ٹیز چلتا ہے دوستو آپ نے رونالڈو اور میسی کو فٹبال کھیلتے دیکھا ہوگا لیکن ہمارے اس ٹیلینٹڈ بائی کو بھی دیکھ لیں جس کے سامنے یہ سب فیل نظر آتے ہیں ہمارے لوگ جتنے چاہے بڑے آدمی بن جائے لیکن ہماری عادتیں ان میں موجود ضرور ہوتی ہے آپ خود دیکھئے کس طرح چوہان صاحب نے خراب کینچی کا علاج ڈونڈ لیا ہے اسی طرح اس قسم کے سیاستدان بھی ہم پر مسلط ہے سلام ہے پاکستانیوں کو جو ان کو برداشت کرتے ہیں اس بچے کے باجے پر ڈکیتی پڑ گئی سچ بتائیے گا کس کس کو دیکھ کر سکون ملا ڈکیتی سے یاد آیا ڈکیتی دنیا بر میں عام ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہے جن کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح یہ ڈکیت اس ڈیلیوری بائی کو نہ صرف ماف کرتا ہے بلکہ اسے گلے لگاتا ہے اور اس کی مدد بھی کر دیتا ہے اس طرح یہ لوگ بھی ڈکیتی کرنے کی غر سے آتے ہیں لیکن آگے سے یہ دوسرا شخص ان کا بھی باپ نکل آتا ہے دوستو سچ کہتے ہیں کہ یہ قوم کبھی نہیں صدر سکتی ایمان سے بتائیے گا کیا کوئی اور ایسا کر کے دکھا سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پٹان اس ملک کا شان ہے اس ملک کا فخر ہے کیونکہ یہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر واقعی لگتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے دوستو ہمارے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو شیطان پر کچھ زیادہ ہی غصہ ہے جس طرح اس بابا جی کو ہے سردیو کی آمد آمد ہے سردیو میں نہانا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اس کا بھی حل موجود ہے دوستو آپ لوگوں نے ہالی وڈ میں بہت سارے ایکشن سینز دیکھے ہوں گے لیکن ہمارے ہاں یہ سینز ریل میں پائے جاتے ہیں آپ نے پاکستان کے میلوں میں اکثر اس طرح کے کرتب دیکھے ہوں گے جن کو دے کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اس وقت ہر ملک میں اچھی بری خبروں کی برمار ہے ہر دوسرا شخص اینکر اور ریپورٹر بنا پھرتا ہے لیکن پاکستان کا یہ ریپورٹر ان سب سے الگ ہے ابھی ابھی نڑیاں سٹیشن سے ہمارے نامنگار مسٹر گھسیڈو نے ٹیلی فون پر بتایا کہ ایک کندور میں دھماکا پانچ روٹیاں موکا پر جہاں بہت دو روٹیاں چھنگیر تک پہنچتے پہنچتے دم تروڑ گئی ادھر قدو کی بیان توری کو وینگڑ نے طلاق دے دی موکا کے گواہ مسٹر آلو اور بھائی جان کچالو کو طلب کر لیا دیا دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید آپ کا پسانہ ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی